بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں آلمین کے رب کے لیے ہیں اور درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے ہیں اس کائنات کے رب نے اس زمین پہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا انسانی تاریخ کا یہ پہلا دور ہے جب جناب آدم علیہ السلام اور جناب ہوا کے یہاں دو بیٹوں کی ولادت ہوئی ایک بیٹے کا نام قابل لکھا تو دوسرے بیٹے کا نام حابل لکھا گیا دنیا میں رشتوں کی انہی سے شروعات ہوئی یا یوں کہا جائے کہ دنیا میں بھائی کے رشتوں کی شروعات یہیں سوئی لیکن اس کی شروعات بہت بھیانک ہوئی تاریخ اپنی پیشانی سے آج بھی اس بدنما داکھ کو نہیں ہٹا سکی جس میں قابل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا اور انسانی تاریخ کے سب سے پہلے بھائی کے ہاتھ دوسرے بھائی کے خون سے رنگین ہو گئے اس واقعے نے بھائی کے رشتے کو داغدار کیا اسی طرح پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ان کے ساتھ برتاؤ کیا وہ بھی شرمناک تھا مگر کیا کہنا جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کی جاہو جلالت اور منزلت کا جو ایک دوسرے سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کی تاریخ جس بات کی گواہی دے رہی ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کی اس محبت سے انہی کا ایک بھائی ابو لہب جو بہت زیادہ حسد کرتا تھا ہمیں اس کے بعد تاریخ میں ایک بھائی ایسا بھی ملا کہ جس پہ بھائی چارے کو ناز ہے خدا جانتا ہے کہ چچرے بھائی ہونے کے باوجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں جو بھائی چارہ پایا جاتا تھا اس کی مثال ڈھونٹنے سے بھی نہیں ملتی بھائی کے لیے بھائی نے جو کارنامہ انجام دیا وہ تاریخ میں سنہرے لفظوں سے لکھا جائے گا مگر تاریخ میں ایک اور شخصیت ہے جس نے بھائی کے رشتے کا پرچم اتنا بلند کیا کہ آج بھی اس کے پھرہرے کی ہوا دلوں میں بھائی کی محبت کی لہر پیدا کرا دیتی ہے وہ بھائی حسین ابن علی کے چہتے بھائی سرکار وفا حضرت ابل فضل عباس ہیں جناب عباس کی عظمت کے لیے یہ کہنا ہی کافی ہے کہ شہزادی کونین نے جناب عباس کو بیٹا کہا ہے جناب عباس نے کربلا میں اتنے سخت حالات میں اپنے بھائی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ نسل انسانی میں پیدا ہونے والے تمام بھائیوں کے لیے نصیحت کی شامع روشن کر رہی ہے کسی انسان کے دل میں وہ جذبہ نہیں ملے گا جو جذبہ اپنے بڑے بھائی کے لیے تاجدار وفا حضرت عباس کے دل میں تھا شاید یہ جذبہ مولای کائنات کی اس تمنا کی دین ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کی تھی یہ انوکھی اور نرالی تمنا تھی لیکن حق کی حمایت کے لیے تمنا کی تھی لہذا قدرت نے بھی اس تمنا میں اس وقت چار چاند لگا دیے جب جناب ام البنین کی آغوش میں حضرت عباس نے آنکھیں کھولی جناب ام البنین جناب عباس کو بچپن سے ہی یہ سبق دیتی رہی کہ عباس حسین تمہارے بڑے بھائی ضرور ہیں لیکن جس طرح میں کنیز سیدہ ہوں اسی طرح تم خادم حسین ہو وہ تمہارے آقا ہیں تم ان کے غلام ہو یہ باپ کی تمنا اور شہزاد عباس کی فطرت ہی تھی جس نے وہ کام کیا کہ تلوں کی ہر دھڑکن میں امام حسین علیہ السلام کا نام رچ بس گیا وقت گزرتا رہا بیس رمضان چالیس ہجری کا سورج ڈوبا رات نمودار ہوئی حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اپنے بچوں اور رشتہ داروں کو اپنے قریب بلایا کچھ وسیتیں کی اور ایک ایک کہات امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر سب کو ان کے سپرد کیا یہ منظر مادر حضرت عباس جناب ام البنین نے جب دیکھا تو آپ مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب کے پاس آئیں اور آپ نے فرمایا یہ والی آپ نے سب کو امام حسین کے سپرد کر دیا مگر میرے عباس کو امام حسین کے سپرد نہیں کیا یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے ننے سے شہزاد عباس جو کی ایک گوشے میں خاموشی سے کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے تھے اپنے قریب بلایا اور ان کا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا حسین میں عباس کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں کربلا میں جب تم دشمنوں میں گھر جاؤ گے تو میرا یہ دلیر بیٹا تمہاری نصرت کرے گا حضرت عباس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہی ہیں لہٰذا آپ نے اپنی زندگی کے ہر عمل کو مرضیہ حسین کے سانچے میں ڈھال دیا اور حمایت امام حسین علیہ السلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا وقت گزرنے لگا وہ وقت بھی آ گیا جب حسینی قافلہ وطن سے روانہ ہو چکا ہے چناب عباس سائے کی طرح اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ہیں دو محرم کو قافلہ کربلا پہنچ جاتا ہے زمین نینماں پہ وارد ہو جاتا ہے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین خریدی چناب عباس کی نگرانی میں فراد کے کنارے خیمے لگائے گئے ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ یزید کی طرف سے یہ حکم آیا کہ حسینی خیام فراد کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں چناب عباس کی رگوں میں دورتے ہوئے حیدری خون نے جوش مارا قسم حمد ہے جو خیموں کو دریا سے ہٹائے گا امام حسین علیہ السلام نے علم امامت سے جلال حضرت عباس کو دیکھ لیا لہٰذا خیمے ہٹانے کا حکم دے دیا وہی عباس نامدار ابھی جن کے غیز و غضب نے فوج شام کی رگوں میں دورتے ہوئے خون کو جمع دیا تھا اسی تیزی کے ساتھ آپ خیمے ہٹانے میں مصروف ہو گئے جس طرح سے آپ خیمے لگانے میں مصروف ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کی اطاعت میں جناب عباس کے اس عمل کو دنیا شجاعت خیامت تک عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھتی رہے گی اگر جناب عباس کے اس عمل سے لوگ سبق لینے لگیں تو بھائی بھائی میں اختلاف ختم ہو جائے آشورہ کا سورج نمودار ہوا دشمن کی طرف سے جنگ کا آغاز ہوا سب کو اجازت ملی مگر حضرت عباس کو اجازت نہ ملی اجازت ملی بھی تو صرف بچوں کے لیے پانی لانے کی اگر جناب عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی تو کربلا کی تاریخ کا انوان ہی بدل جاتا حضرت عباس کے جذبہ تو شجاعت کا خون ہو گیا لیکن آپ کا ضمیر مطمئن تھا کہ جو کیا وہ آقا حسین کی اطاعت میں کیا تاریخ اس وفاداری کو بھلا نہیں سکتی کہ جہاں ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے لیے یعنی جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنی عظیم قربانی پیش کی ہے وہ قربانی یہ تھی کہ وفا آپ نے لفظ وفاداری کی لاج رکھ لی اے سلیمان وفا اے تاجدار وفا جب بھی دنیا میں وفاداری کا تذکرہ ہوگا تو سر فہرست آپ کا نام ہوگا اس لیے کہ آپ کی بھوک تین دن کی ہے پیاس تین دن کی ہے پھر بھی دریا پہ گئے اور آپ نے پانی نہیں پیا یہ وفاداری تھی کہ میں کیسے پانی پیلوں اس لیے کہ ابھی حسین کے بچے خیموں میں پیاسے ہیں یہی وہ وفاداری ہے کہ دنیا کے ہر وفادار کو حضرت عباس کی یاد دلاتی رہے گی موسیقی 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 موسیقی